موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور آج میں حاضر ہوں آپ کے بے شمار کومنٹس اور فون کالز کے فیڈ بیک کے اوپر ایک ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں آپ نے سوال میں سے یہ کیا کہ اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی اس کا ریزن ہماری اپنی ہی کتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری امت کے لیے صبحہ کے وقت میں برکت نازل فرما اکثر ہم دعا کے لیے وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں یا قبولیت کے لیے یا اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت میں دعا کرنی چاہیے کس وقت میں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے یا اگر ہم وظائف کرتے بھی ہیں تو کہاں کہاں پہ ہماری کتائیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی برکت اور آپ علیہ السلام کا یہ فیض ہے کہ صبحہ کے وقت روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا صبحہ سادی کے وقت فجر کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے اگر ہم دعا کریں تو وہ دعا لازمان قبول ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میر ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے امت کے لیے برکت کی دعا کی دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اسی ہی لمحے میں ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کی ولادت کا جو لمحہ ہے وہ ہمیشہ بابرکت تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ علیہ السلام کی یہ برکت یہ ولادت ہمیں روزانہ ملتی ہے اس کے علاوہ جمعہ کے دن بعد از نماز اثر کا مغرب حضرت آدم علیہ السلام کی برکت ہمیں جمعہ کے دن آخری گڑیوں میں ملتی ہے اگر جمعہ کے دن ہم آخری لمحات میں مغرب سے پہلے اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے ہوئے دعا کریں تو انشاءاللہ اس لمحے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی کہ اے میرے بیٹے اللہ ہم مغفر لی ہر لمحہ پڑھتے رہا کرو کیونکہ رب تعالیٰ نے پورے دن میں کچھ لمحات ایسے رکھے ہیں جن میں وہ دعا کو رد نہیں کرتا تو ہمیں چوبیس گھنٹے اڑتے بیٹھتے یہ چھوٹا سا لفظ یاد ہونا چاہیے اپنی مغفرت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم مغفر لی تاکہ کوئی بھی قبولیت کا لمحہ کسی بھی ہی دن کے حصے میں آئے تو رب تعالیٰ ہماری یہ سب سے عظیم دعا کو قبول فرمالے جو میں نے آپ کو ٹائم بتائے ہیں صبح صادق کے اور جمعہ کے دن مغرب کے نماز سے قبل ان کو اپنا معمول بنائیں دعا کے لیے انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی اس کے علاوہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا پردہ ہجاب میں رہتی ہے تب تک جب تک بندہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھ لے آپ علیہ السلام کی آل پر سلام پیش نہ کر لے تو ہمیں اپنی دعا کے اندر درود پاک کو لازمان شامل کرنا چاہیے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص دعا میں درود کو شامل نہیں کرتا اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا کو قبولیت کا شرف مل جاتا ہے کچھ دعائیں انسان کرتا رہتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی رب تعالی کی ذات ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ انسان کے حق میں کیا ہے اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ آخرت میں زخیرہ کر لی جاتی ہے اور انسان آخرت میں یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح زندگیز گزارنے کی توفیق اتا فرمائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لئے دعائیں کی ہمارے لئے بکشش مانگی اور ہمیں بھی رب سے ہمیشہ بکشش مانگتے رہنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ